اور اس وقت کی بڑی خبر کرو کرتے ہیں گیان واپی سے بڑی خبر ہے گیان واپی میں اے ایسائی کا سروے آج بھی جاری رہے گا لیکن آج صبح دس بجے سے گیان واپی میں سروے کا کام شروع ہوگا اور وجہ یہ ہے کہ ساون کے سوموار کے چلتے صبح آٹھ بجے کی جگہ دس بجے سے سروے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ساون کے سوموار کے چلتے کافی تعداد میں شردھالو بابا وشنات کے مندر میں پہنچتے ہیں ایسے میں زلا پرشاسن اے ایسائی سروے ٹیم پرموکہ اور ہندو مسلم پکش کے پکشکاروں اور وکیلوں کے بیچ بنی سہمتی کے آدھار پر آج سروے کچھ دیر سے شروع ہوگا اس سے پہلے رویوار کو تیسرے دن سروے کے ختم ہونے کے بعد ہندو پکش کے وکیل وشنود سنکر جین نے کہا تھا کہ ایسائی کا کام سو چاروں روپ سے چل رہا ہے اور پورے پریسر کا ادھن کیا جا رہا ہے تینوں گمبت کا تہکانوں کا وشتریت ادھن کیا جا رہا ہے لیکن آج دس بجے سے سروے ہوگا کیونکہ آج ساون کا سومبار ہے بڑی سنکھیاں میں بابا وشنات کے درشن کرنے کے لئے لوگ پہنچتے ہیں اسی لئے سہمتی بنائی گئی اور آٹھ بجے کے بجائے دس بجے سے سروے شروع ہوگا میپنگ ماں پر فوٹوگرافی کا کام چل رہا ہے جب تک کمیشن کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تینوں وکیل اور چاروں وادی یہ نہیں بتا سکتے کہ سروے میں کیا ملائے لیکن سروے کے دوران سبھی موڈرن تقنیق کا استعمال ہو رہا ہے کل گمبت کی میپنگ کی گئی تھی اس کے ساتھی ساتھ جو تقنیقی مشینیں ہیں وہ بھی بڑھائی گئی ہیں ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ وہ اسائی کے سروے سے سنتوشت ہیں کیونکہ ہندو پکش نے جتنے بھی دعویٰ کیے تھے جانواپی کے ہندو پرتیکوں کو لے کر وہ سب مل رہے ہیں ایسا وکیل دعویٰ کر رہے ہیں تو آج بھی سروے کی ٹیم پہنچے گی لیکن آج وقت ہوگا صبح دس بجے سے اور یہ فیصلہ زلہ پرشاسن سروے ٹیم اور دونوں پکشوں کے وکیلوں نے مل کر لیا ہے کیونکہ آج بڑی سنکھا میں کاشی میں شدھالو درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں سٹیڈی چل رہی ہے ایسا یہ سارا کام کر رہی ہے سارے پریسر میں تینوں گمبت کے نیچے بھی وہاں پہ سٹیڈی کی گئی ہے نئے دعویٰ اور ویوادوں کے کیندر میں کھڑا یہ وہی گیانواپی ہے جہاں تین روز سے سروے ہو رہے ہیں جہاں سروے میں روز نئے نئے ثبوت مل رہے ہیں جہاں کے تہخانے کا دروازہ کھولا تو ایسے ایسے رہسے سے پردہ اٹھا جسے دیکھ کر سب چوک گئے کیونکہ سوتر بتاتے ہیں کہ بھارتی پورا تتو سرویکشن ویبھاگ کی ٹیم جب کیمرے کے ساتھ پہنچی تو زمین کے اندر کے ایک حصے میں جہاں تہاں مندر ہونے کے ساکش بکھرے پڑے سائنٹیفک سٹیڈی چل رہی ہے تینوں جو سینٹرل ڈوم ہے اس کے نیچے سٹیڈی چل رہی ہے وہاں پہ فوٹوگرافی کی جاری میجرمنٹ کیا ہے تینوں گمبت کے اوپر وہاں پہ سٹیڈی کی جاری ہے بیاز جی کے کمرے میں بھی کام چل رہا ہے سارے جگہ پہ ٹوٹل کام چل رہا ہے سٹیڈی چل رہی ہے اور یہ ٹائم لے گی کانونی قائدوں میں بندے وکیل صاحب جو نہیں بتا رہے ہیں وہ سوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سروے کرنے والی ٹیم کو گیانواپی کے کس حصے میں کیا کیا ملا مگر اس سے پہلے جان لیجئے کہ تیسرے دن کہاں کہاں سروے ہوا گیانواپی کی پشبیت دیوار کا سروے ہوا تہخانے میں سروے کی ٹیم میں سبوت جھٹائے اس کے علاوہ گمبت کا بھی سروے کیا گیا آج کے سروے کی کچھ مہتپن باتیں ہیں جیسے سروے ٹیم کی سنخیہ بڑھائی گئی نئے مشینوں کی سنخیہ بڑھائی گئی آئی ٹی کانپور سے دو ایکسپرٹ جی پی آر کے مگائے گئے ساتھی ساتھ چار سیڑھیاں لائی گئیں آج گمبت کے اوپر اور گمبت کے اندر کے بھاگ کی میزرمنٹ اور میپنگ کی گئی ساتھی ساتھ تہخانے میں بھی آج راڈار ٹیکنک کا پریوک کیا گیا جس میں ایک بڑے مٹی کے ڈھیر کے نیچے کچھ کھنڈت مورتیوں اور ان کے ایک سلاپٹ اور ساتھی ساتھ پند ملنے کی بات شامنے آ رہی ہے دیواروں پر کلش کمل اور ہندو جو آکرتیاں ہیں سواستک ان کے ملنے کی بات کی جا رہی ہے ہندو پکش کے دوارہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوتروں کی معنی تو گیانواپی کے انہی تین حصوں میں سروے کی ٹیم کو سناتنی ثبوت ملے ہیں سب سے پہلے جان لیجئے کہ جب سروے کا کام شروع ہوا تو پہلی دفعہ راڈار تقنیق کا استعمال کیا گیا سروے کرنے والی ٹیم میں بڑھو تری کی گئی سروے میں شامل مشینوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی ساب سفائی اور میپنگ پر زیادہ زور دیا گیا اب جانیے کی گیانواپی کے تہخانے میں کیا کیا ملا ہے تہخانے کے اندر پتھر نمہ کئی آکرتیاں ملی ہیں خندت مورتیاں بھی ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سوتروں کے مطابق مندر کے ٹوٹے ہوئے خمبوں کے عبشیس ملے ہیں ایس آئی ٹیم کو راڈار تقنیق سے دیکھنے پر تہخانے کے مٹی کے دھیر کے نیچے ایک چبوترہ نمہ آکرتے دکھائی دی اس کے علامہ پنڈی نمہ کچھ آکرتیاں بڑی سنکھیا میں دکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سوتروں کی مانے تو تہخانے میں خندت مورتیوں کو اکٹھا کیا گیا حالانکہ یوپیس سرکار کو آخرے ریپورٹ کا انتظار ہے سواغت کرتا ہوں عبینندن کرتا ہوں ماننی اوچ نیالے نے ماننی سروچ نیالے نے ماننی جیلا نیالے نے سب کے آدیش کے کرم میں اے ایس آئی کے دوارہ سروے ہو رہا ہے اور میں اس کا حدیش سے سواغت کرتا ہوں سیوبھک کے روپ میں بھی کرتا ہوں آئی آئی ٹی کانپور سے آئے ویششگیوں سے سوسچت سروے کرنے والی ٹیم انچ انچ کا موائنہ کر رہی ہے جب پورا تطوے بھاگ کی ٹیم ویگیانک سبوت جھٹانے کے لیے گیانواپی کے الگ الگ ہنسوں کو کھنگال رہی تھی تب وہاں پر ہندو پکشکار بھی موجود تھے تیخانے پرجس ویاس پریوار کا مالکانہ حق ہے جو جیتیندر بھیاس ٹیخانے میں اپنے بچپن گو جارے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی سنیے ذرا ہمارے ساتھ ہے جیتیندرنات بھیاس جو ہے یہ بچپن میں وہاں رہے ہیں اور آج بھی پولیس کی موجودگی میں آتے جاتے رہتے ہیں بتائیے آپ نے تہکانے میں کیا دیکھا ہے جنتہ جاننا چاہتی ہے جی اس میں تو پہلے رابان کی باس بڑھلیا رکھاتی ہیں اندر جو ہے اور اس میں بہت ٹوٹی پوٹی مورسیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں مگرمکھ کے آٹکرد مورتی ہے اس میں تسول بھی بنا ہوا ہے اور کمل کے آکرتی بھی ہے اور اس میں کمبھے جو ہے پورانے ڈھنکے ہی لگے ہوئے ہیں جیسے مندیر میں رہتے تھے یہ سب چیزیں اس کے اندر ابھی بھی ہیں موجود جو ہے اور پوجے کے ہمارے جو اسنان کرایا جاتا تھا حالاکی ایس آئی کی ٹیم نے پشمی دیواروں کا بھی موائنہ کیا اور گمبت پر چڑھ کر بھی اس کی ناپی کی اس کے لیے چار سیڑھیا مانگ آئی گئی ایس آئی کے دس سرویئر کی ٹیم کو گمبت کے سروی کے لیے سیڑھیوں سے چڑھایا گیا گمبت کی ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کی گئی دوپار میں بریک ہوا پھر دوسرے راؤنڈ کا سروی شروع ہوا سروی کے تیسرے دن دن بھر یو جانچ پڑھتال ہوتی رہی ہے گیانواپی پریسر میں وجو کھانے کو چھوڑ کر باقی جگہوں کا سروی ہو رہا ہے آج بھی ایس آئی کی ٹیم نے دو پالیوں میں لگ بھک سات گھنٹے تک سروی کیا اور سروی کے درمیان اکٹھا سیمپل کو اپنے ساتھ لے کر چلی اس سے پہلے چار اور پانچ اگست کو بھی سروی ہوا تھا ایس آئی کی ٹیم نے تین دنوں تک علا گلہ گھنسوں سے وہ سیکرٹ سچ نکالا جو گیانواپی کے مندر ہونے کے دعو کو مضبوطی دیتا ہے چار اگست کو پہلی بار گیانواپی کا سروی ہوا ایس آئی کی ٹیم گیانواپی پریسر میں گئی اور جن سولہ ان لوگوں کو شامل کیا گیا گیانواپی پریسر میں اس میں نو مسلم پکسے اور ساتھ ہندو پکسے تھے پانچ اگست کو ایس آئی کی ٹیم پھر سے سروی کرنے کے لیے وہاں پہنچی دوسرے دن دو شفٹ میں سروی کیے گئے اور اس سروی ٹیم کے ساتھ دونوں پکشوں کے لوگ موجود تھے جب یہ سروی کیا جا رہا تھا سروی کے دوسرے دن ایس آئی کی ٹیم نے کافی مہتپورن ساخش اکٹھا کیے گیانواپی کو 3D imaging سیٹلائٹ سے mapping یعنی framing scanning کی گئی جس میں کئی اہم سبوت ملے سوتروں کی مانے تو مورتیوں کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں گیانواپی پریسر میں ایس آئی کی اور سے کیے گئے سروی میں مندر کے اوشیس ملنے کا دعوی کیا جا رہا ہے ساتھی پراشین مندر کے بھگناوشیس ملنے کا بھی دعوی کیا جا رہا ہے سوتروں کا مطابق سروی کی ٹیم کو ترشول, سواستک, گھنٹی, پھول جیسی آکرتیاں بھی ملی ہیں حالانکہ اب تک جو بھی ساخش ملے ہیں یا ملنے کا دعوی کیا گیا ہے وہ سارے سوتروں کے حوالے سے ہیں ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی لیکن عدالت کے آدیش کے بعد ہی ایس آئی کی ٹیم اب تک سروی میں پتھر کے ٹکڑے دیوار کی پراشینطہ اور نیو کی سیمپل لیے ہیں دیواروں کی کلاکرتیاں مٹی اوشیس کی پراشینطہ سمیت ان کے دانے کا سیمپل بھی کٹھا کیا گیا ہے جب گیاں باپی میں ساناتنی سبوت ملنے کی خبر آئی تب سے سادھو سنتوں کا یقین بڑھ گیا ہے ماندیر میں جو ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی اور مسجد میں جو نہیں ہے نہیں ہوتا وہ ہے وہاں پر اس لیے وہاں اسپرشٹ ہے کہ گیاں باپی مندیر ہے مسجد نہیں ہے یا سربے سے اسپرشٹ ہو گیا ہے گیاں باپی کو جو بھی مندر کے نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کا آتما وشواس اتی پر ہے انہیں ایوڈیا کی طرح کاشی میں بھی بدلاؤ کی امید سے دکھنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھے تینات کہہ رہے ہیں کہ پرخوں کی بھول کو صدھارنے کا وقت آ چکا ہے اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا ہمیں گیاں باپی بول دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بھگبان نے جس کو درشٹی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا وہاں تو سرکسہ ہے جوترلنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کے کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب احتیاط سے گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان یوگیادی تینات کے اس بیان اور گیانواپی کے سروے پر دوسرے پکشوں کی پرتکریہ ہم آپ کو سنائیں گے مگر اس سے پہلے جان لیجیے کہ گیانواپی میں پورا تتووے بھاگ کے سنویکشن پر پہلا آدیش جولائی میں آیا تھا ہندو پکش اور انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی دلیلوں کو سننے کے بعد وارانسی زلہ کورٹ نے 21 جولائی کو ایس آئی سروے کا آدیش دیا تھا زلہ کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے ایس آئی نے 24 جولائی کو اپنا سروے شروع کیا اس کے ویرود میں مسجد کمیٹی سپریم کورٹ گئی سپریم کورٹ نے تتکال سروے پر روک لگا دیا اور ہائی کورٹ کو جلد فیصلہ سنانے کے آدیش دے دیا جسٹس پرتنکر دیوکر کی سنگل بینچ نے سنوائی پوری ہونے کے بعد 27 جولائی تک اپنا جزمنٹ ریزرو کر لیا تھا پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوکنا ہے پترکارتہ کیا ہے؟ پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھیں پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے